بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ملک شاہد تارک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس وی نیوز ایچ لی چینل ناظرین اکرام مری کی تازہ ترین صورتحال سے آپ کو اگہ کرتے چلیں نہایت افسوسناک اپ ڈیٹ یہ محصول ہوئی ہے کہ اکیس اپراد اس وقت تک موت کی وادی میں جا پہنچے ہیں جان کی بازی ہار چکے ہیں ناظرین اکرام تقریباً ایک گھنٹہ پہلے آپ کو اٹھارہ سے انیس اموات کی اطلاعات محصول ہو رہی تھی لیکن ابھی جو ہم آپ کو اطلاعات دے رہے ہیں وہ کنفرم اطلاعات ہے کہ تین اموات مزید ہو چکی ہیں اور اس وقت تک اکیس افراد مری کے اندر موت کی وادی میں جا پہنچے ہیں ناظرین اکرام اس وقت جو مزید ہمیں اطلاعات محصول ہوئی گاڑیوں کے حوالے سے کہ مری کے اندر گاڑیاں کتنی ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اسی ازار کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایک لاکھ لیکن فیل وقت جو کنفرم قسم کی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے وہ یہ اپ ڈیٹ ہے کہ مری کے اندر اس وقت ڈیٹ لاکھ کے قریب گاڑیاں مری کے اندر داخل ہو چکی ہیں جی ہاں ناظرین ڈیٹ لاکھ تعداد گاڑیوں کی مری کے اندر داخل ہو چکی ہے اور اگر آپ اٹومیٹیکلی ان گاڑیوں کے اندر پانچ پانچ لوگوں کو بھی اگر شامل کریں تو سمجھیں کہ اس وقت مری کے اندر تقریباً سات آٹھ لاکھ لوگ مری کے اندر جو ہے وہ سیر کے لیے گے ہوئے تھے سات آٹھ لاکھ لوگ جو ہیں وہ پھنس چکے ہیں ناظرین اکرام اگر اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی آپ کو اپ ڈیٹ دیتا چلوں کہ مشرف دور حکومت کے اندر اسی طرح جب ایک وقت آیا کہ پاکستانی قوم نے جب مری کی طرف رخ کیا سیر کے لیے تو اس وقت جب چالیس ہزار کے قریب گاڑیاں مری کے اندر پہنچی تھی تو مشرف دور حکومت نے فوری طور پر مری کو ریڈ زون الیڈ کر دیا فوری طور پر انتظامیہ کو یہ حدایت جاری کر دی کہ چالیس ہزار سے زائد ایک گاڑی بھی مری کے اندر داخل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ چالیس ہزار کا فگر مشرف دور حکومت کے اندر ایک بہت بڑا فگر تھا اور انتظامیہ کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکا تھا اور مری کے اندر جب اس وقت تقریباً چالیس ہزار گاڑیاں گئیں تو اس کے بعد بلکہ ان گاڑیوں کو بھی واپس بیجا گیا کہ آپ مری کے اندر نہیں داخل ہو سکتے مری کے اندر سے گاڑیوں کو واپس بیجا گیا لیکن اس حکومت نے مجودہ حکومت نے مری کے اندر ڈیڑھ لاکھ گاڑیاں بیج کر بھی مری کے اندر کوئی انتظامات نہیں کیے اس کے حوالے سے کوئی بہترین حکمت عملی نہیں اپنائی کوئی وہاں پر انتظامیاں موجود نہیں تھی وہاں پر سیاہوں کے لیے کوئی اقتماعات نہیں کیے گئے تھے ناظرین اکرام وہاں پر اس وقت بہت بری صورتحال ہے بہت دل کو کھلا دینے والی جس جس نے مری کے اندر کے مناظر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی ان کے رختہ کام پوٹھی ان کی آنکھیں نم ہوں گی لوگ دہانے مار مار کر رونا شروع ہو گئے کہ آخر مری کے اندر ہو کے آ رہا ہے مری کے اندر اس وقت قیامت سگرہ کا منظر ہے ناظرین اکرام دل چیر دینے والا منظر ہے ناظرین اکرام اس تمام تر صورتحال کے بعد جب وہاں پر افراد تفریق عالم ہیں وہاں پر اموات کا سلسلہ بھی جاری ہے یہ تو وہ موات ہو رہی ہیں جہاں تک کچھ کیمرہ پہنچ رہا ہے جہاں پر لوگ پہنچ رہے ہیں جہاں پر لوگ موجود ہیں جہاں سے ویڈیوز بنا کر سروس وہاں پر موجود ہے انٹرنیٹ وہاں سے وہ ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو منظریں آم پر آ رہی ہے ذرا سوچیں وہ ایسی جگہ جہاں پر نہ تو کچھ سروس ہے نہ ہی موبائل کے اندر چارچنگز یا وہاں سے کوئی ویڈیوز شیئر ہو سکتی ہے اس جگہ کی صورتحال کیا ہوگی یہ تو وہ اکیس اموات بتائی جا رہی ہے جہاں پر کچھ سورسز ہیں جہاں پر ابھی تک سورسزیں نہیں ہیں جہاں پر لوگ پہنچ نہیں پا رہے جہاں تک ہماری انتظامیاں پہنچ نہیں پا رہے جہاں پر ہمارے ادارے پہنچ نہیں پا رہے ابھی تک یہ تو صرف اور صرف اکیس اموات بتائی جا رہی ہے ناظرین اکرام خدا نہ خواستہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہو لیکن خدشہ یہ ہے کہ بہت بڑا جانی نقصان ہوا ہوگا بہت بڑا جانی نقصان ہو سکتا ہے ناظرین اکرام ناظرین اکرام استمام تر صورتحال کو دیکھنے کے بعد ہماری پاک آرمی ہماری فوج جو ہمیشہ پاکستانی دفاع کے لیے اپنی سرطور کوشش کرتی ہے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتی ہے چاہے وہ بادروں پر ہو چاہے وہ پاکستان کے اندر کوئی بھی مسئلہ مسئیبت کیوں نہ آئے ہماری پاک فوج سب سے پہلے فرنٹ لائی پر اپنا کردار ادا کرتی ہے اور آج بھی چیف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب نے فوری طور پر پاک فوج کے جوانوں کو یہ ہدایت جاری کی کہ وہ مری کے اندر ایسے مقامات پر جہاں پر یہ گاڑیاں پھنسل ہوئی ہیں جہاں پر لوگ جو ہے وہ ان کے برے حالات ہیں جہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے پینے کے لیے پانی تک نہیں ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ ریسکیو کیا جائے ان کو کھانے کی چیزیں فرائم کی جائیں اور اس کے بعد چیف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب کی خدایت کے بعد پاک فوج کی بڑی تعداد جو ہے اس مری کے مقام پر پہنچ چکی ہے اور وہاں پر وہ لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں لوگوں کو ساتھ ساتھ کھانے کی چیزیں بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ لوگوں کی جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں انہیں پھنسی ہوئی گاڑیوں سے باہر نکار رہے ہیں یہاں تک کہ وہ رستے جہاں پر ٹریفک روانہ نہیں ہو رہی جہاں پر برف بہت زیادہ ہے وہاں پر پاک فوج کی جو نوجوان ہیں وہاں سے اس برف کو ہٹار رہے ہیں ان کے پاس جو جو سہولیات موجود ہے وہ اس سے رستے کو کلیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن عوام کی بہت بڑی تعداد وہاں پر پھنسی ہوئی ہے ناظرین اکرام یہ صورتحال جتنی بھی پیدا ہوئی جتنا بھی نقصان ہوا میں نے پہلے بھی ذکر کیا مشرف دور حکومت کے اندر چالیس ہزار گاڑیاں جب گئیں تو ریڈ رزون لڈ کر دیا گیا وہاں سے گاڑیوں کو واپس کیا گیا لیکن جب ڈیڑھ لاکھ گاڑی پاکستان تحریک انصاف وزرعظم عمران خان صاحب کے دور اقتدار کے اندر جب مری کے اندر داخل ہوئی ڈیڑھ لاکھ گاڑی تو عمران خان صاحب کے منسٹر فواد چودری صاحب بقائدہ طور پر اپنی ٹویٹر پاڑی یہ بیان دیتے ہیں کہ یہ قوم کی خوشحالی ہے قوم خوشحال ہے کہ ڈیڑھ لاکھ گاڑی تاریخ میں پہلی بار مری کے اندر داخل ہوئی اور اس بیان کو سننے کے بعد عوام کے اندر ایک جوشتہ آیا اور وہ بھی مری کی طرف روانہ ہوئی اور اتنی تیزی کے ساتھ روانہ ہوئی کہ ہماری قوم کو ذاتی طور پر کچھ سمجھ نہیں آئی جب کسی کو آپ رستہ دکھائیں گے نا کہ فلا جگہ میلا ہو رہا ہے نہ نہ کرنے کچھ نہ کچھ حوام وہاں پر چلی جائے گی وہ تو خیب ہے ہی مری لوگ اس سے پہلے مری اس سیزن کے اندر نہیں جا رہے تھے پتہ نہیں آگے راستہ بند ہے یا نہیں تو ہمارے فواد چودری صاحب نے بقائدہ طور پر اس کا اعلان کیا کہ ڈیر لاکھ گاڑی ایک لاکھ گاڑی مری کے اندر پہنچ چکی ہے میں ویسے نہیں کہہ رہا میرے آپ ویڈیو میں فواد چودری صاحب کا وہ بیان دیکھ سکتے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر فواد چودری صاحب کا ذکر کیا کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں ان کا بقائدہ طور پر سٹیٹمنٹ آپ یہ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ناظرین اکرام ناظرین اکرام وہاں کی جو بہترین صورتحال مجھے نظر آئی جس سے میں ساتھی طور پر خوش ہوں وہاں مری کے اندر جو مقامی ہوتل تھے مقامی جو لوگ تھے خاص طور پر ہوتل جو تھے وہ پیسے کمانے کے چکر میں تھے ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ یہاں پر آئیں وہ پیسے اب نہیں لیکن مری کے چند ہوتل ایسے ہیں جہاں پر مری ہوتل مالکان نے اعلان کیا کوئی بھی مسافر آ کر جو گومنے آیا ہے مری کے اندر مشکل میں جس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے وہاں پر آکر رہ سکتے ہیں وہاں کے لوگوں نے یہاں تک کہ اپنے گھروں کے دروازے کھول دیئے ہیں کہ جو بھی مشکل میں آئے ہیں جو مری کے اندر سیر کے لیے آئے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے وہ ہمارے گھر آکر رہ سکتے ہیں اور اس پر ہم مری کی عوام اور خاص طور پر ملی کے خوٹلز مالکان اور سب سے بڑھ کر اپنی جو فوج ہے ہماری چیف آف آرمی سٹاف جنرم کمر جاوید باجوا پوری قوم پوری فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو اس مشکل وقت کے اندر اپنا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں ناظرین اکرام ہمارے پاس جو اپ ڈیٹ تھی ہم نے آپ کو دی مزید جو جو اپ ڈیٹ جس حوالے سے بھی ہوگی ہماری کوشش یہ ہے ہماری ٹیم اس کو کلیکٹ کر رہی ہے وہ گٹھی جیسے ہوتی ہے وہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گا چینل کو آدمی سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کے نوٹی پیشن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ہماری خیرانے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے جا دیجئے گا